موسیقی 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 سال ختم ہونے سے پہلے حکومت گھر جانے والی ہے مریم نواز جس شخص کے خرچے کوئی اور اٹھاتا ہو اس کو غریب کا کیا حساس ڈیٹھائی سے کہتا ہے مہنگائی اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے مریم نواز خواتین سے پوچھو وہ گھروں کے چکلے کس طرح چلا رہی ہے جلسے سے خطاب گلگت بلتستان انتخابات میں دھانگلی ہوئی تو ہر فورم پر چیلنج کریں گے پولنگ سٹیشنز کے اندر فوج تائنات نہ کرنا اچھا اقدام ہے گلگت بلتستان انتخابات تحریک انصاف ووٹرز کی پسندیدہ ترین جماعت پیپلز پارٹی دوسرے اور نون لیگ تیسرے نمبر پر ہے سروے ریپورٹ ستائیس فیصد ووٹرز پی ٹی آئی کے ہامی ہے سروے ریپورٹ چوبیس فیصد نے پیپلز پارٹی چودہ فیصد نے نون لیگ کو ووٹ دینے کا ارادہ ظاہر کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات آئی ایس پی آر افغان امن عمل پاک ایرانی سرہدید دزام سرہدی منڈیوں کے قیام پر گفتگو آرمی چیف کا کہنا ہے پاک ایران وسیطر تاون کے علاقائی امن پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے ڈاکٹر جوال ضریف کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کراچی واقعہ کی تفتیش کو پبلک کیا جائے عوام کو پتا چلے ہوا کیا ہے شاہد خاکان عباسی وزیر آزم کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے تو کراچی واقعے کے حقائق بھی پبلک ہونے چاہیے اپنے کیس میں کہیں گے ہم بھی جذبات میں آگئے تیزی سے بجلی کے منصوبے لگائے دو رہے نیوزی لینڈ کے لیے 35 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان بابر آزم قومی کرکٹ سکارٹ کی خیادت کریں گے عابد علی عبداللہ شفیق فخر زمان امام الحق شان مسود زشان ملک ٹیم کا حصہ سرفراز احمد کی ٹیم میں واپسی محمدہ میں شوئب ملک اسد شفیق کو ڈراؤپ کر دیا گیا عزر علی کو ہٹانے میں وزیراعظم سے ملاقات کا کوئی تعلق نہیں مصبا الحق بابر آزم کو مستقبل کو دیکھتے ہوئے کپتان بنایا گیا مصبا الحق ڈیموکراتز نے کانگرس میں بھی اکثریت حاصل کر لی امریکی ایوانی نمائندگان کی 435 میں سے 419 نشیستوں کے نتائج سامنے آگے ڈیموکراتک پارٹی نے 208 نشیست جیت کر کانگرس میں سریعت حاصل کر لی ریپبلکن پارٹی 201 نشیستوں پر کامیاب ہوئی کورونا کی باعث نوکری سے محروم ہونے والے ملیشیان پائلٹ کے نئے کاروبار کی دھوم عزرین محمد نے کولولمپور کے نواہی علاقے میں کھانے پینے کا سٹال لگا لیا خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی خبروں میں دوبارہ خوش آمدید دھا ڈائیبٹی سینٹر کا نیشنل ہائی ویز اور موٹر وی پولیس کے لیے آگاہی سیشن اور زیابتی سکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں مشرف یاسین کس ریپورٹ میں دھا ڈائیبٹی سینٹر نے نیشنل ہائی ویز اور موٹر وی پولیس کے مری ایکسپریس وی آفیس میں زیابتی سے متعلق اگاہی سیشن اور مفت زیابتی سکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا ٹی ڈی سی عالمی زیابتی کا دن اگاہی مہم کے ساتھ منا رہا ہے جس میں مفت سکریننگ کیمپ زیابتی کے اگاہی سیشن اور تعلیمی مواد کی فرامی شامل ہے یہ کیمپ اسی اگاہی مہم کا حصہ تھا موٹر وی پولیس ٹاف میمبرز کی بڑی تعداد نے اگاہی سیشن اور سکریننگ کیمپ میں حصہ لیا ٹی ڈی سی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بیماری کے بوجھ کے پیشے نظر ہسپتال تشخیصی اور علاج کی سہولیات کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اس موزی مرز کے بارے میں شعور و جاگر کرنے کے لیے ہمیشہ سے کوشہ ہے اور رہے گا مشرف یاسین حق نیوز اسلام آباد چمن پیسنجر ٹرین آٹھ ماہ کی بندش کے بعد آج دوبارہ بحال کر دی گئی ٹرین سرویس کورونا وائرس سے خطرے کی پیشے نظر بند کی گئی تھی تفصیلہ جانتے ہیں محمد الیتار کی اس ریپورٹ میں چمن پیسنجر ٹرین کورونا وائرس سے خطرے کی پیشے نظر مارچ کو بند کی گئی تھی مساپروں کے مشکلات کے پیشے نظر ریلوی اکام نے ٹرین سرویس کو آج دوبارہ بحال کر دیا ٹرین مساپروں کو کوئیٹا سے روانہ کر کے چمن آمد پر زلین زامیہ چمبر اپ کامر سور سے اول سویٹی نشاندار استقبال کر کے ٹرین پر پول نچاور کیے چمن کے عوام کا درینہ مطالبہ تک کہ ٹرین کو دوبارہ بحال کیا جائے اور وہ روان دوا ہے جس نے یہ بھی کام کیا ہے خاص کر ڈی سی صاحب کلاب دلاؤ اور چمن چمبر والوں نے جو یہ کام کیا اس کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں زامیہ کے کاؤشوں سے دوبارہ ٹرین بحال ہو گئی درینہ مسائلہ تھا وہ آج آل ہو گئی ہم میں اس پر پخر ہے کہ آج دوبارہ چمن سے ٹرین رہا ہے ڈیویجنل ایفسار انجنئر مماد ابراہم کے مطابق پر سنجر ٹرین کے علاوہ تجارتی لیول پر بھی مالی ٹرین کا جلد آغاز کیا جائے گا جو ہمسائیہ ملک غانستان سے کنیکٹ کی جائے گی جس کا بقاعدہ یہ بی آر اور ریلوی اکان کے درمیان مائدہ تے ہوا اور پروجیکٹ پر جلد کام شروع کیا جائے گا چمن سے اسپین بولدک کی سٹیڈی ریپورٹ جو ہے نا وہ آگئی ہے اور یہ انشاءاللہ ابھی جو ڈرائی پورٹ بن رہی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ انیل سی اور ایف بی آر کے جو ہے نا ان کے درو جو ہے نا کوئی ڈرائی پورٹ بن رہی ہے اور اس میں جو ہے نا ریلوی کا بھی انشاءاللہ چھا خاصہ شیئر ہوگا اس کے بعد جو ہے ریلوی ڈرائی پورٹ سے ہوتے ہوئے اسپین بولدک تک آگے کا پلان ہے کہ افغانستان تک جو ہنے اس کو کنیکٹ کر دیں گے ٹرین سرویس کے بالی سے مساپوروں میں خوشی کے لیر دوڑ گئی اور ٹرین روزانہ کی بنیاد پر اپنی شیڈول کے مطابق روا دوار رہے گی حضرت علیہ اتار حق نیوز چمن کند کوٹ آٹھ سال قبل طلاق شدہ خاتون کی زندگی خطرے میں خاتون کا شوہر کی زیادتیوں کے خلاف بچوں سمیت احتجاج تفصیلہ جانتے ہیں فیدہ حسین مری کی اس ریپورٹ میں کند کوٹ میں آٹھ سال قبل شوہر سے طلاق شدہ خاتون کی زندگی خطرے میں خاتون تحفظ کے لیے بچوں سمیت انقلابی وعامی پریس کلپ پوجھ گئی خاتون رشیدہ نے کہا کہ آٹھ سال قبل شوہر سے طلاق لے کر بچوں کے ساتھ رہ رہی ہوں طلاق شدہ شوہر مجھ سے بچے چھیننا چاہتا ہے یہ ہوا ہے کہ اگر آ fiveہ کی طلاق مرت lleون等ی کے ساتھ ہیں سکھر میں کہ champ سکھر میں آپ سکھتے ہیں آپ سکھتے ہیں مار دوہر کوٹے مصطع کر trabajo صلیخ ملے کے ساتھ خاتھ میں نیس پھھ آیا با ہے پیو آ روپس پلنس دوہ روپس پارے میاں اللہ میاں انتی خود وہاں پوو کرنا شوہر سے خواست Hong Kong یا یا نو ہمیں اپنے ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہمیں اپنے ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں متاثرہ خاتون کا مزید کہنا ہے کہ پولیس بھی بہاثر کے کہنے پر میری کوئی مدد نہیں کر رہی میری جان کو خطرہ ہے لاکھ مجھے تحفظ فرام کیا جائے کیمرہ ٹین کے ساتھ سہیوال ایک سو پچاس مسلح افراد کا قبضے کیلئے پاکستان کے پہلے وزیرعالہ اور سابق گورنر کی کوٹھی پر دھاوا تفصیل آجات تھے رانو ظلفکار سرور کی اس ریپورٹ میں سہیوال پاکستان کے پہلے وزیرعالہ اور سابقہ گورنر سینڈ افتخار سین کے گاؤں گیارہ چودہ اہل میں ڈیر سو مسلح افراد جو کہ ڈبل کیبنڈ ڈالوں اور سبت نمبر پلیٹ والی سرکاری کاروں اور ٹریکٹر ٹرالیوں میں سوار تھے انہوں نے شاہ نواز کی ریائشگاہ میں گس کر توڑ پھوڑ کر کے تباہی مچا دی اور پوریس کے پہنچنے سے پہلے وہاں سے فرار ہو گئے اس قسم کی سنگین صورتیال کے بعد لباکین اور اہلی دیاد کے لوگوں نے چدید اتجاج کیا اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہم اثر دراز سے یہاں پر عباد ہیں اور یہ گاؤں اور زمینیں ہماری ہیں اور ہمارے باپ دادا کی ہیں اور وہ اب ان کے مالک ہیں یہ بار سے لوگ آ کر یہ ذردستی ہمیں گھر سے نکال رہے ہیں اس لیے ہماری اپیر ہے کہ ہائی کورڈ وزیرعالہ اس کا نوشن لوٹس لے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہر وقت ڈراتے ڈراتے ہیں ہمارے بچے جو بہت ڈراتے ہیں اتھارہ اکتوبر دوپیر ایک بجے کے قریب مجھے کول آئی جی کہ تجبان کوئی ڈیٹھ سو بندہ جو سرکاری ڈالوں میں تھے سوار تھے اور وہ وہاں پنچے ہیں جی ان کے باس اسلا بقاعدہ اور وہ گھر میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے گھر کے دروازے توڑے ابھی بھی کنڈیشن وہی ہے سارا کچھ ہے موقع پہ پولس جب تک پہنچی ہے اس سے پہلے وہ فرار ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ سب کچھ چینمن مارکٹ کمیٹی ڈپالپور تاہر ظہور صاحب کا اہمین نے علی شیر وٹو اور ان کے دیگرے ساتھیوں کی وجہ سے کیا گیا ہے اور وہ ان کی جہداتوں پر زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اس موقع پر وزیرہ پاکستان وزیرہ پنجاب سے اس واقعہ کا نوٹس لے کر سکت اکشن لے کر مزمان کی گرفتاری اور انصاف دلانے کا مطالبہ کیا ہے مٹیاری میڈیا ہاؤس پر سکرنڈ کے صحافی اور نیجی چینل کے نمائندے خیدر خانزادہ کے گھر پر قاتلانہ حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں شاہد خاص خیلی کی اس ریپورٹ میں مٹیاری میڈیا ہاؤس پر سکرنڈ کے صحافی اور نیجی چینل کے نمائندے حیدر خانزادہ کے گھر پر قاتلانہ حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے کی سربراہی ریاض سینڈیو جیم بابو بابو محمود زمیر حسین عبدالغفور ملا علی فیضان اور ڈگر کر رہے تھے اس موقع پر مظاہرین نے کہا کہ حیدر خانزادہ سکرن کا سچا اور بہتر سعافی ہے جس نے ہمیشہ سکرن کی آواز ملکی ایوانوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے کزشتہ دنوں حیدر خانزادہ کے گھر پر مصلاح افراد نے حملہ کیا اور حیدر خانزادہ سمیت دو بھائیوں کو زخمی بھی کیا انہوں نے کہا کہ سن میں سعافیوں کا قتل عام معمول بن چکا ہے حیدر خانزادہ پر حملہ آزا صحافت حملہ ہے جس پر سکرن پولیس اور نواب شاہ انتظامیہ نے چپ سادہ رکھی ہے انہوں نے کہا کہ ملازمان کے گرفتاری اور سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا سکرن کے صحافی حیدر خانزادہ پر حملہ کرنے والوں کو فوری طور گرفتار کیا جائے سندھ کے مختلف شہروں سے لاپتہ نوجوانوں کی رہائی کے لیے کراچی سے راول پنڈی تک پیدل مارچ شروع تفصیلہ جانتے ہیں شہزاد امستوئی کی اس رپورٹ میں سندھ سبا کی جانب سے سندھ کے مختلف شہروں سے جبری گمشدہ نوجوانوں کی آزادی کے لیے کراچی سے راول پنڈی کی طرف نکلا پیادل مارچ ملیر میں داخل ہو گیا مارچ کا ملیر کے مختلف راستوں پر شاندار استقبال کیا گیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ سبا کے رہنما انعام عباسی عبدالرزاک شر امتیاز منگنے جوہ دیگر نے کہا کہ اگر کسی کا جانور بھی گم ہو جاتا ہے تو وہ انہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کرتا ہمارے گھر سے تو ہمارے جگر کے ٹکنوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے جبرن اٹھا کر غائب کر دیا گیا ہے ہم کس کے آگے فریاد کریں انہوں نے کہا کہ یہ ادارے عدالتیں قانون ریاست کا ہے اگر ان کا کوئی گناہ ہے تو انہیں گم کرنے کی بجائے عدالتوں میں پیش کریں گناہ ثابت ہونے پر انہیں فاسی چڑھائیں ہم کچھ نہیں کہیں گے مگر سالوں تک غائب کر کے رکھنا قانونی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے جس پر ہم پر امن احتجاجی تحریک جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ کراچی سے نکلا یہ مارچ راول پنڈی تک صرف ایک ہی مطالبہ رکھ کر نکلا ہے کہ ہمارے پیاروں کو آزاد کریں جب تک ان کو آزاد نہیں کیا جاتا ہم چین و سکون سے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے راول پنڈی پہنچ کر جے ایچ کیو کے سامنے دھرنا دے کر آرمی چیف کو یہ پیغام دیں گے کہ آخر ہمارا گناہ کیا ہے اور ہمیں کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے شہزادو مستوئی حق ٹی وی نیوز ملیر کراچی موٹر میں پولیس کی کاروائی مری ایکسپریس وے پر کار چوری کی کوشش ناکام چور کار چھوڑ کر گھنے جنگل میں فرار تفصیلات جانتے ہیں مشرف یاسین کی اس رپورٹ میں موٹر وے پولیس نے کاروائی کر کے مری ایکسپریس وے پر کار چوری کی کوشش ناکام بنا دی موٹر وے پولیس کے تاقب کرنے پر چور گاڑی چھوڑ کر گھنے جنگل میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تفصیلات کے مطابق مسیاری کے مقام پر پیٹرولنگ پر موجود افسران کو ایک شخص نے آ کر بتایا کہ شہالہ گھر کے سامنے سے اس کی کار چوری ہو گئی ہے افسران نے فوری طور پر وائلیس کے ذریعے کنٹرول روم کو اطلاع دی موٹر وے پولیس کے افسران ڈی ایس پی اور سی پی اور طیب نظیر ہمراہ آپریشن اوفیسر گل انار اس وقت پیٹرولنگ پر موجود تھے جنہوں نے گاڑی نظر آنے پر گاڑی کا تاقب کیا اور بستال موڑ پر کرائیم سکوارڈ پر موجود موٹر وے پولیس کے انسپیکٹر تارک یاکوب اور سب انسپیکٹر جہانزیب خان نے بھی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی مگر گاڑی نہ رکھی ڈی ایس پی اور سی پی اور طیب نظیر ہمراہ آپریشن اوفیسر نے تاقب جاری رکھا بعد ازاں کچھ آگے جا کر کار چور گاڑی چھوڑ کر گنے جنگل میں باغ نکلا ٹائگر ٹو کے افسران ہمراہ کرائیم سکوارڈ اور ڈی ایس پی کار چور کو پکڑنے جنگل میں گئے لیکن کار چور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا مقامی پولیس کو موقع پر بلا لیا گیا گاڑی کی تلاشی لینے پر گاڑی کی اصل نمبر پلیٹس برامد ہوئی بعد ازاں تمام دار قانونی کار روائی مکمل کرنے کے بعد گاڑی مالک کے حوالے کر دی گئی انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس ڈاکٹر سید کلیم امام نے افسران کی اس کاوش کو سراہہ اور شاباش دی اور اس کارروائی میں حصہ لینے والے افسران کو ڈپٹی انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس نارت سون محمد ویسال فخر سلطان نے شاباش دی اور نقد انعامات اور تعریفی اصنات سے نوازا مشرف یاسین حق نیوز اسلام آباد اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز موسیقی